ہاں جی جب پڑھنے بیٹھتے ہیں نید آ جاتی ہے بہت سے لوگوں کہتے ہیں سنا ایسا ہوتا ہے جب آنکھوں سے آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں تو آنکھوں کے مسلز کام کرتے ہیں اور دیکھیں آنکھوں کو تو وہ شکل نظر آ رہی ہے نا ان شکلوں کو معنی اور میننگ دینا وہ دماغ کا کام ہے تو آنکھیں بھی حضور ہیں دماغ بھی حضور ہے تھکند ہوتی اور جب بیٹھ کے پڑھتے ہیں یا تو لیٹ جاتے ہیں آرامدے کرسی پر بیٹھتے ہیں تو سارے جسم کے پٹھے جب آرامدے پوزیشن میں جائیں گے تو نید تو آئے گی اور اگر رات کا وقت پڑھنے کے لیے چنا ہے تو سارے دن کی تھکند کے بعد ہم نید نہیں آنا اور کیا ہوگا تو یاد رکھئے اگر یہ آپ رات کو پڑھتے ہیں اور پڑھنا بڑا ضروری ہے آپ جاگنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ چیزوں کا دھیان رکھیں سب سے پہلے کمفرٹیبل آرامدے جگہ پر رہے لیکن بہت زیادہ آرامدے جگہ پر نہیں لیٹنا نہیں ہے بیٹھ کر پڑھنا ہے اور رات کا وقت ہے تو روشنی زیادہ کر لیں تاکہ آنکھوں پر بوجھ نہ پڑے دن کا وقت ہے تو ونڈو کے اوپر سے پردہ ہٹا دیں تاکہ روشنی آئے اور آپ آرام سے کانسٹریشن کے ساتھ پڑھ سکیں اور پھر پانی ضرور پیتے رہے تحقیق کے مطابق پانی نہ پینے کی وجہ سے ذہن سٹڈی پر فوکس نہیں کر پاتا اور پھر انرجی ڈرنک بالکل نہیں پینی بہت نقصان آتے ہیں اس کے کافی چاہ آپ پی سکتے ہیں لیکن وہ پڑھنے سے پہلے پیجئے پڑھنے کے دوران یا پڑھنے کے بعد پییں گے تو نید میں ڈسٹربنس آ سکتی ہے ایک گھنٹے میں کم از کم دو بریکس آپ نے ضرور لینی ہے اٹھ کے تھوڑی چہل قدمی کر لیجئے دور کہیں دیکھ لیں اور یاد رکھئے تھکاوٹ کے وقت مشکل کام زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو پھر کس وقت کون سا سبق پڑھنا ہے کون سا چپٹر آپ کو مشکل لگتا ہے کس چپٹر کو پڑھتے وقت ذہنی یکسوی آپ کو زیادہ چاہیے اس چیز کا خاص خیال رکھیں اور اس سبق کو اسی وقت پڑھیں جب آپ زیادہ ایکٹیو ہیں اور تحقیقی بتاتی ہے کہ جب آپ کوئی کام مکمل کر لیتے ہیں چاہے وہ آسان ہو تو ایک دم جسم میں دوبارہ انرجی آ جاتی ہے جسم دوبارہ تیار ہو جاتا ہے اور یاد رکھئے جیسے زندہ رہنے کے لیے کھانا اور پینا بہت ضروری ہے اسی طرح اچھی زندگی کے لیے پڑھنا لرننگ سیکھنا یہ بہت ضروری ہے